چٹخاردہ روایتی زائے کے اور کانٹینینٹل فیوجن ریسپیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹکانا نہ بھولیے اس سے آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے ملے گی السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سو فرینڈز آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں ڈھابہ سٹائل کی آلو میتھی جو کہ بہت فیوریٹ ہوتی ہے سب کی تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آلو میتھی بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ڈھابہ سٹائل آلو میتھی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے آلو تین ادر میڈیم سائز کے میتھی آدھا کلو پیاس ایک ادر درمیانی سائز کا ٹیماتر تین ادر ہری میرچ چار ادر لیسن ادرک ون ٹیبل سپون پسی لال میرچ ون ٹی سپون کٹی لال میرچ ون ٹی سپون سالٹ ٹو ٹیسٹ ہلدی ون ٹی سپون پیسا گرم مسالہ ون ٹی سپون دھنیا پتہ ٹو ٹو ٹی 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 سپون گارنیشنگ کے لیے پس پہلے ہم ایک پین میں آئل لیں گے آئل میں نے یہاں پر لیا ہے ون کپ ایک بات کا دھیان رکھے گا جب بھی ہم کوئی بھی چیز ڈھابہ سٹائل میں مناتے ہیں تو اس میں آئل زیادہ دلتا ہے تو اس لئے یہاں پہ میں نے ون کپ لیا ہے آپ چاہیں تو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ٹکے لسن ادرا کا پیسٹ ہے یہاں پہ اس کو میں فرائے کر رہی ہوں پونٹی ٹی میں نے آپ کو پہلے منشن کر دی ہے اس کی اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اچھی سی جب اس کی خوشبو اڑ جائے تو پھر اس کے بعد اس میں ہم ٹی مارٹر ایٹ کریں گے ٹی مارٹر کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے آپ چاہیں تو چھلکے سمیت بھی ٹی مارٹر استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اس میں ٹی مارٹو پیوری بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹی مارٹر شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے فرائے کریں گے یہ دیکھیں یہاں ٹی مارٹر اچھی طرح سے فرائے ہو رہا ہے جیسے یہ ٹی مارٹر سوفٹ ہو جائے اس میں اب ہم یہ تمام مسالے ہری مرچیں پیاز فرائیڈ ہوا یہ سب چیزیں ایٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس فرائیڈ انین نہیں ہے تو آپ پہلے ایک درمیانی سائز کا پیاز براؤن کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ پروسس جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح سے سٹارٹ کر لیں ان تمام چیزوں کا اچھی طرح بھون لیں گے اب اس میں شامل کریں گے یہ میتھی میتھی کو میں نے بارک بارک کٹ لیا ہے میتھی شامل کرنے کے بعد اس اچھی طرح سے ہم بھونیں گے تاکہ اس کی کڑواہت ختم ہو جائے موسیقی میتھی شامل کرنے کے بعد اسے کم از کم ہم پانچ منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے موسیقی پانی شامل کرنے کے بعد اب ہم اسے چھوڑ دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے ڈھکن ڈھک دیں گے ٹھیک ہے اور میڈیم ہم نے رکھنا ہے فلیم اس بات کا خیال رکھیں گا بہت تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے صرف آلو گلنے کا ہم نے انتظار کرنا ہے موسیقی یہ دیکھیں 20 منٹ کے بعد ہماری سبزی بلکل ریڈی ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی اب ہم اس پر شامل کریں گے کٹا ہوا دھنیا تھوڑا سا پسا گرم مسالہ مکس کریں گے اور اب ہم چولہ بند کر دیں گے ہماری سبزی بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے موسیقی ہماری ڈھاوائی سٹائل کے علومیتی کی سبزی بلکل تیار ہے میں نے اسے پکانا سکھایا آپ کو انتہائی آسان انداز میں میں نے اسے سرف کیا ہے اس شپاتی کے ساتھ آپ اسے پراتھے کے ساتھ یا نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے یہاں پر انیان رنگ سرف کیے ہیں یہ اس کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں آپ چاہیں تو پلین یوگر بھی اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ریسیپی بھی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا نہیں بھولیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ریسیپی کو لائک کیجئے اور مجھے اپنے لائک کیجئے یہ بلکل فری ہے کیپ وچنگ مریم فوڈ ڈائریز مریم لوڈی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی